ہلو فرنس مونگ ڈال سے آج ہم کیوں ریسیپی بنائیں گے وہ ہے چلے یہ چلے پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں اور جو ہمارے بچے نکھرے کرتے ہیں آنا کانی کرتے ہیں ڈالیں کھانے سے تو یہ بہت اچھا راستہ ہے انہیں ڈالیں کھلانے کا تو اس کے لیے لے لیں ایک کپ ہری مونگ کی ڈال اور اسے دھو کر کے رات بھر بھگو کر کے رکھ دیں گے اور صبح اس کا پانی فینک کر کے اسے گرائنڈر جار میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ایک چھلنی میں آپ لے لیں ایک کپ پوہا اور اسے بھی اچھی طرح سے دھو لیں اور اس پوہے کو بھی مونگ ڈال کے ساتھ گرائنڈر جار میں ڈال دیں ساتھ ہی ڈال دیں تھوڑا سا ادھرک اور دو تین ہری مرچ اور اسے اچھی طرح سے پیس لیں پہلے اس میں پانی نہ ڈالیں اور دیکھ لیں کی پانی کی کتنی ضرورت ہے ہاں پانی کی ضرورت ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور اس کو اور اچھے سے گرائنڈ کر لوں گی جب تک کہ اس کا ایک اچھا سا پیسٹ نہیں بن جاتا پھر اس گونگ ڈال اور پوہے کے پیسٹ کو ایک بول میں نکال لیں گے اور پھر اوپر سے ڈال دیجئے اس میں ایک باریکٹہ ہوا پیاز کالی مرچ جیرہ گرم مسالہ نمک اور تازے دھنیا کے پتے باریکٹے ہوئے اور پھر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں پھر اس مکچر کو چار سے پانچ منٹ کے لیے رست پہ چھوڑ دیں اب ہم اس کے چلے بنائیں گے اور چلہ بنانے کے لیے آپ کو چاہیے نانسٹک تبا تو نانسٹک تبا پہلے ہلکا سا تیل لگا لیں اور دو تین بڑے چمچ میں یہاں پہ کڑچی کا استعمال کر رہے ہوں تو ایک کڑچی بھر کر کے چلے کا جو پیسٹ ہے اسے توے پہ ڈال دیں اور ایک چمچ کی سہائتہ سے اسے فیل آ لیں یہ پیسٹ بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رہنا چاہیے اور پھر اسے دھیمی آنچ پر ہلکے ہلکے دونوں طرف سے پلٹ پلٹ کر کے پکائیے اگر آپ اسے تیز آنچ پہ پکائیں گے تو چلہ باہر سے تو بہت جلدی پکچائے گا لیکن اندر سے کچھا رہ جائے گا تو دھیان رہے کہ انہیں پکاتے وقت آنچ دھیمی رہے تو بس اسی طرح سے آپ سارے کی سارے بیٹر سے چلے بنا سکتے ہیں اور ایک بات اور کہنا چاہوں گے اگر آپ کا طواب بڑا ہے تو آپ ایک ساتھ دو تین چار چلے بھی ایک ساتھ بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو ایک بار میں ایک ہی بنانا ہے تو بس ہمارا مون ڈال سے بنا ہوا پروٹین سے بھرا ہوا چلہ تیار ہے اسے آپ ہری چتنی کے ساتھ کھائیے یا چومیتر کیچپ کے ساتھ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور یہ ایک بہت ہی ہیلدی اور ٹیسٹی بریکفاسٹ آپشن بھی ہے تو اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تھانکیو سو مچ